اگر ہماری ایٹیچوڈ کے اندر کوئی ویکنس ہے تو وہ آگے چال کے ہمارا جو کردار ہے اس کی وہ جو ہے کمزوری بن جاتی ہے اور جب ہمارے کردار میں کمزوری بن جاتی ہے تو ہمارے پاس ساری دنیا کی دولت بھی ہو جائے اور ہم دنیا کے امیر ترین شخص بھی ہو جائے اور پھر یہ ہے کہ ہم دنیا کے نقام ترین انسان ہیں اس کی وجہ کہ جو انسان کا کردار ہے وہی کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑی دولت ہوتا ہے اور وہ جو انسان کا کردار ہے ظاہر ہے وہ جو کردار ایک پیش کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا بیہیویر ہے اس کی بڑی لینگویج اس کی ٹونیلیٹی اس کی لینگویج تو اس سے پہلے جو ہے اس کا مائنڈ پروسس ہے اور پھر ایٹیچوڈ جو ہے اب ایٹیچوڈ جو ہے وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایک پروڈکٹ ہو کے آپ گئے یار یہ چیز ہے بس آپ یہ پکڑ لیں اور یہ میں نے آپ کو دے دی ایٹیچوڈ ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو مل کے آپ کے ایک رویہ بناتی ہیں کسی بھی چیز کے اگینسٹ یا کسی بھی سٹیشن کے اگینسٹ کہ آپ وہاں پہ کیا فیل کرتے ہیں اور آپ اس وقت جو ہے آپ کے بیہیویر جو ہے وہ کیسا ہوگا تو یہی چیز آگے چل کے جو ہے آپ کی پرسنیلٹی کو جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے اب جو پرسنیلٹی پہ جو چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نیور گیو اپ کہ آپ کبھی بھی جو ہیں وہ پی کسی بھی چیز پہ اگر آپ بار بار کسی کام کو چھوڑ کے پیسے ہٹتے رہیں گے تو یہ آپ کی عادت بن جائے گی اور جب ہماری ایٹیچوڈ کے اندر جو ہے وہ گیو پا جائے گا تو پھر ہم ہر چیز کو چھوڑنا شروع کر دیں گے ہم دوستی میں چھوڑنا شروع کر دیں گے ہم رشتے بھی چھوڑنا شروع کر دیں گے ہم اپنے جو فیملی کی لوگ ہیں ہم ان سے تلقات بھی چھوڑ دیں گے ہم اپنا حق بھی چھوڑنا شروع کر دیں گے جب ہم س کرتے ہیں وہ ہمارے ایٹیچوڈ کے اندر جو ہے ایک ہوسٹی ہوتی ہے ہم پزیٹیولی جو ہے وہ اب ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز ہمیں ہی ملے ایک ہوتی ہے وین وین پوزشن اب ان من پوزشن جو ہے کہ آپ ب ashipro جو بندہ آپ سے بات کر رہے ہیں جو بندہ اپ سے کوئی معاملہ کر رہ رہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو جیتا ہوا سمجھیں اور آپ بھی جیت جائیں تو اسی بات کیا ہوگی اور جب یہ وین وین پوزشن آتی ہیں تو پھر سب کیلئے جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک انسان کی اچھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوسرے انسان برا ہے ایسا ارگز نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں انسان جو ہیں وہ بھی اچھا ہو سکتے ہیں تو آئن سٹینٹ کی ایکوٹیشن میں نے پڑھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کرلوں کہ آپ اپنی کردار کے اندر چاہتے ہیں کہ پختگی آئے اور اس کے اندر جو سٹینٹھ آئے تو اس سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے اپنی جو ایٹیچوڈ ہے اس کے اندر جو ہے وہ سٹینٹھ پیدا کرنی پڑے گی اور سٹینٹھ اگر ایٹیچوڈ کے اندر لانی ہے تو پھر اپنی جو سوچیں اس کے اندر جو ہے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا